ہم نے بہت ہی مزیدار اور لا جواب فروٹ ریفل تیار کیا ہے بلکل شادیوں والا یا پھر جیسا ریسٹورنٹس میں سرب کیا جاتا ہے ویسا فروٹ ریفل تیار کیا ہے بہت ہی مزیدار اور یہ کریمی کریمی سا تیار ہوا ہے اس کی لک چیک کریں کتنی زبردست ہے اور ہم نے یہ گھر میں موجود عام اشیاء سے تیار کیا ریسپی جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو بغیر سکیپ کی اینڈ تک وچ کریں بہت ہی لذیذ اور مزیدار آج کی ہماری یہ ریسپی ہے آئیے میں یہ آپ کو چیک کراتی ہوں کہ یہ اندر سے کیسا تیار ہوا ہے بہت ہی کریمی اور اس کا کیک میں جو ہم نے جو سیٹ کیا اس کی بدا سے اس کا فلیور بہت ہی زیادہ بڑھ گیا بہت ہی یمی اور مزیدار یہ لیزر تیار ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیئرز آج سناس مینیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں فروٹ رائفل جس کو ہم فروٹ کسٹڈ بھی عام طور پر بولتے ہیں بہت ہی مزیدار اور لا جواب کسٹڈ کی ریسپی دینے جا رہی ہوں شادیوں پر جس طرح کسٹڈ ہوتا ہے ریسٹورنٹس میں جس طرح ڈیزرٹ سرف کیا جاتا ہے بہت ہی مزیدار اس طرح کا ہم کریمی کریمی سا ہم کسٹڈ تیار کریں گے بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے کسٹڈ پاورڈر لے لیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ونیلا کسٹڈ ہم استعمال کر رہے ہیں آپ چاہیں جو آپ کو پسند ہے فلیور آپ اپنے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں ایک کلو میں نے دودھ لے لیا اسے میں نے چولے پہ چھا دیا ہلکی آنچ پہ رکھتی ہے اور ہس بے زائقہ ہم چینی لیں گے میں نے چار ڈیبل سپون چینی لیا میں ایک کلو دودھ میں سے ایک کپ دودھ میں نے الگ کر لیا ساتھ میں اپنے کریم کا استعمال کروں گی آپ چاہیں تو نیسلے کی یا کوئی بھی کریم استعمال کر سکتے ہیں میں اس وقت میرے پاس اپنے کریم ہے ساتھ ہم کچھ فروٹس کا استعمال کریں گے فروٹس آپ کو جو بھی پسند ہیں آپ کو ایڈ کریں میرے گھر میں سیب اور کیلا بچے شوق سے کھاتے ہیں میں وہ ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں فروٹ کوکٹل بھی استعمال کر سکتے ہیں ظاہر ہے فروٹ رائفل میں کیک کا استعمال ہوتا ہے تو اس میں میں یہ کیک کا استعمال کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے سمپل ٹی کے گھر میں بنایا ہے اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے بہت دفعہ ڈیفرنٹ قسم کے کیکس اوٹ م کڑھا باتو کیکس اٹھمینٹ ش PT晚ہ ایڈ کرتے too اس کے علاوہ کیکس کو جوسی بنانے کے لیے جووسیم کریں ہیں اگر آپ کو پوچھے اس کے ایماری فرش актив یلمان پ sided کے ایماری کن activism جیسیم کر سارگی کے سازم اور اس کو ہم مکس کر لیں گے دودھ کو بائل آ چکا ہے اس میں میں نے چینی آئیڈ کر دی ہے آپ اپنے زیست کے ساپ سے کم یا زیادہ چینی ہی ڈال سکتے ہیں چینی کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے اب یہ جو کسٹرڈ ہم نے دودھ میں مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں آئیڈ کر جائیں گے اور مکس کر جائیں گے ایک سے دو منٹ کسٹرڈ کو پکا کے تو ہم اس کا فلیم پھر آف کر دیں گے کسٹرڈ کو اب ہم نورمل ٹیمپریچر آنے تک ویٹ کریں گے جیسے یہ نورمل ٹیمپریچر پہ آ جائے گا تو ہم اپنی آگے ریسیپی شروع کریں گے تب تک ہم جیلی تیار کر لیتے ہیں اور اپنی تھوڑا سا فروٹس بغیرہ جویں اس کو کٹ لیتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کسٹرڈ ہمارا بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اس کو میں نے فریج میں رکھ کے تھنڈا کر لیا ہے کوئی بھی ڈیزر بنانے کے لیے آپ کو مکسنگ سے پہلے ہر ایک چیز کو آپ کو تھنڈا کر لینا ہے اور چیز آپ کی تھنڈی ہونی چاہیے کوئی بھی چیز نورمل ٹیمپریچر یا گرم نہیں ہونی چاہیے اب اس کسٹرڈ میں ہم نے ڈالنے ہیں چار ٹیبل سپون کریم کے اگر آپ کے پاس پیٹا پیکٹ ہے تو آپ کو ایک چھوٹا پیکٹ ہوتا ہے آپ نے وہ پورا ڈال دینا ہے دیکھیں میں اس میں چار ٹیبل سپون کریم کے ڈال دینا ہے اب ہم نے اس کریم کو اور کسٹرڈ کو بیٹ کرنا ہے آپ چاہیے ہینڈ وسک سے بھی کر سکتے ہیں یا بلینڈر کے جگ میں بھی کر سکتے ہیں میں بیٹر سے کر رہی ہوں ہم نے کسٹرڈ بنانے میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم کسٹرڈ کو ایک تو یا تو ہم گرم گرم بال میں ڈال دیتے ہیں یا پھر ہم کسٹرڈ کو ٹھنڈا کر کے ویسے ہی بال میں اٹھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں لمز بن جاتے ہیں جو کہ بہت ہی برے لگتے ہیں جب ہم مہمان جب بھی اپنے بال میں اس کو ڈالتے ہیں تو وہ اس میں لمز اتنے بھٹلیاں بنینی بہت ہی بدنما لگتی ہیں اس لیے آپ ہمیشہ کسٹرڈ کو بیٹ کر کے اسے ڈش میں سیٹ کیا کریں اسے ایک تو کسٹرڈ پانی بھی نہیں کبھی چھوڑے گا اور بہت ہی مزیدار سمود سا کریمی کریمی ہمارا کسٹرڈ تھیار ہوگا دیکھیں اس طرح میں اچھی طرح سے کیک کو کٹ جگہ فیل کر دیا ہم نے یہ جوش لے لیا ہر چیز کو ہم نے تھنڈا کر لیا ہوئے جیلی، فروٹ، کیک، کسٹرڈ، کریم ہر چیز ہماری بھی تھنڈی ہے اور آپ نے تھنڈی کرنے کے بعد ہی ان کو سمبل کرنا ہے ایسے آپ نے ان کی لیئرز یا مکسنگ کبھی بھی نہیں کرنی تھوڑا تھوڑا آپ نے جوس ڈالنا ہے کہ جو کیک جو ہمارا جوسی ہو جائے گا تو بہت بھی مزے کا یہ لگتا ہے آپ اگر فروٹ کوکٹیل استعمال کر رہے ہیں کسٹرڈ میں تو آپ اس کا جوس بھی ڈال سکتے ہیں جس طرح پائن ایپل کیک ہم بزار والا لیتے ہیں تو اس میں انہوں نے کیک کے اندر پائن ایپل جوس ڈالا ہوتا ہے آپ بھی اسی طرح جوس بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر فروٹ کی لیئر لگائیں گے یہ دیکھیں میں نے فروٹ کاٹلی ہیں پہلے ہم کھوڑا سا اگر سائٹ پہ لگا دیتے ہیں تاکہ ہماری ڈش کی سائٹ سے اچھی سی لوک آئے دیکھیں دیکھیں اگر دیکھیں دیکھیں تو آپ اس میں دو لیئر بھی لگا سکتے ہیں ہاں چیزیں بھی کر کے میری ڈش زیادہ ڈیپ نہیں ہیں تو اس لیے میں اس میں ایسے ہی ڈال رہی ہوں اب یہ ہم کسٹڈ کی لیئر لگا دیں گے اب یہ جیلیز بھی ہم نے تھنڈی کر لیاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ کرسٹل کی طرح جمی ہے کیونکہ میں نے اس کو کم پانی میں بنایا ہے جیلی کے دبے پہ دو کپ پانی لکھا ہوتا ہے تو میں نے ڈیڑھ کپ پانی ڈال کے اسے جیلی کو تیار کیا ہے ہمارا مزیدار سا فروٹ ریفل تیار ہے بہت ہی مزیدار اور یہ لا جواب تیار ہوا ہے جو بھی کھائے گا انشاءاللہ انگلیاں چاڑتا رہ جائے گا بہت ہی کریمی کریمی اور مزیدار یہ ہمارا فروٹ ریفل تیار ہوا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کومنٹ کرنا ہر کز مت بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنا کرم ہم پہ ایسی بنای رکھیں اللہ حافظ